یہ بلی باگ دے فیمیل فر نظر آ رہی ہے اور اس وقت ہے اپنے پھل مچور ہو چکی ہے اور اس تو بعد اس نے ہونے ویدن ٹو ڈیز جلی ہی ہے ایک دو دنہ دے اندر اندر ہی ہے اس نے زمین کے اتر جانا اور اتران تو بعد اس نے تسی دیکھا ہوگا کہ مڈا دے نال جا کے کٹھی ہوئی ہے پچھلی تصویریں دیکھا ہوئے گا تسی تنہ دے نالیں کٹھی ہوندی اتھے اس اندے دینے اس نے ان سٹرہ دے پودے دے تنہ دے ویچ کھالیں بننے آتے جڑے درخت لگے انہوں نے تنہ دے ویچ اس ہیکنے تقریباً پائنسو انڈہ دے کے اے مار جان دیئے اور یہ انڈے جڑے تھوڑے نے آج تو لے کے جنوری تاکہ زمین پہ رہنے اور اگر زیمیدار بھرا ساڑے اس نے گوڑیاں کر کے یا حال وغیرہ چلا کے اس انڈے نو تلف کر لیں سمجھو کہ ستر پرسنٹ کنٹرول صرف جڑا نا ہو تو سی انڈے تلف کر کے کر سکتے ہو باقی کنٹرول ہوں اس وقت اس نو ساڑے دیمیدار نو ہنڈ خیال آئے گا کہ کہے گا جی میرے باگج گدیڑی آگئی اس سٹریج تیسی جڑے سپریے کرانے ہیں وہ پودے میں سٹریس دیندے نے اور وہ زیادہ سپریے جڑے ہیں انہوں نے زیادہ خطردہ کسی گھنڈ دیا انہوں نے مطلب کافی پاورفل سپریے انہوں نے کوسٹ وغیرہ میں تھیڑا تھا انہوں نے پودے میں سٹریس دیندے ہونٹے دے ہی حال ہے کہ جی میں اتر رہی ہے اس اتر دینوں اگر سپریے مڈھاں تے کار دیتے جاوے اتری دوتے دیویج مطلب کوسٹ دے نال بدہ مٹی دے تیل اور سرف پالاوے سپریے کار دے دے جیتے مڈھا تے کٹھی بھی پیوٹھے اس فیمیل مار جائے گی اور انڈے نہیں دے سکے گی تا تسی اگلے سال اس تو بات جاؤ گے